بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں مرد کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ وگا آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کی تکلیموں سے دور رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنی برکت نازف فرمایا آپ لوگوں پر آمین سوما آمین تو آج کی ولوگ میں آپ کو مزیدار سی ریسپی سے لینے والی ہیں اور میں مرد کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھی لگیں گے ٹھیک ہے تو بس یہاں پر ویسے تو کوئی زیادہ خاص بھی نہیں ایک ریسپی ہاں اچھی ہے جو آپ لوگ کے لیے یونیک ہونے والی اور جو آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزائے گا ٹھیک ہے دو ایک نہیں سواری دو ریسپی جیسی ہیں تو بس رات کو تو یہ ہوا تھا کہ رات کو ہم لوگوں نے پھر بھنڈی بنا لی تھی کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیا بنائیں کیا نہیں بنائیں کچھ عجیب سا ہی دل ہو رہا تھا مطلب کچھ گوشت کھانے کا دل کرنی رہا تھا کیونکہ ایک بین پہلے کھایا تو دوبیر تک بھی کھایا گو بھی گوشت وہ ساری عربی گوشت تو پھر ہم لوگ نے ساتھ میں سبزی بنا لی اسی طرح کرتے ہم لوگ کبھی ایک ٹائم مطلب سبزی کر لیتے ہیں پھر گوشت پھر دال کر لیتے ہیں اس طرح تو ٹھیک رہتا ہے مطلب زیادہ ایک چیز کو نہیں مطلب لے کے چلتے ہیں بھنڈی کی ریسی پی تو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے بس میں آپ کو سرسری طور پر بتا دوں کہ بس پیاس کو میں نے فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا زیرہ دالا اس میں کو بھی دال گئے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ جو اس میں لیش وقیرہ ہوتی نا وہ ختم ہو جائے بس ہم نے اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے سمپل اور آپ کو پتہ کوئی بھی سبزی بنانا کتنا آسان ہوتا ہے مسائلہ میں وہی کٹی ہوئی مرچ نمک ہلڈی دالا بس سمپل سے مسائلہ تھے اس کو دال کر مکس کروں گے لیکن اتنی مزیقی بھی نہیں تھی آج کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے بھنڈی بہت مزیقی ہوتی ہے تو بڑی اچھی بنتی ہے ساتھ میں ٹیمارٹر دالوں گی بس یہاں پر ٹیمارٹر کو دال کر بس میں اس کو ہلکا سے مکس کر کے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں زیادہ نہیں کراتے ہم سافٹ نہیں کرتے بھنڈی کو تھوڑی سی وہ کچھی وقی ہی ہم لوگ کھاتے ہیں کیونکہ نا وہ بہت میٹھی میٹھی سی ہو جاتی ہیں سبزیاں کر آپ لوگ سبزیاں کو بہت زیادہ کوک کر لیں دو بس یہاں پر کھانا بنانے کے بعد تھوڑے سے برطن تھے جو دن میں اتنے گند بچائے تھے میں نے فلوٹنگ کسٹڈ بنائے کیا کیا بنایا تو اتنے گند بچائے تھے جو پھر وہ سمیٹا اور اسی طرح کرتی ہوں کبھی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کسٹڈ بنانے کے بعد کہ میں کلیننگ کروں پھر خالہ آگئی تھی پھر اس کے بعد ان کو ٹائم دینا تھا تو اس کے بعد پھر کھانا بنانے کے بعد ہی پھر یہاں پر میں نے برطن وغیرہ واش کیے تو کیونکہ ٹ مجھے ٹائم مینجمنٹ کرنے ہی نہیں آتی کیونکہ مجھے کوئی اتنی عادت تھوڑی ہے وہ تو آج کل امی کی طرف ٹھیک نہیں ہے وہ تو میں بنا لیتی ہوں کھانا تو امی کو زیادہ آتا ہے یہ سب کرنا مجھے نہیں آتا اس چیز کی سمجھ نہیں آبی اتنی میں کوئی اتنی بڑی تو ہون نہیں کہ میں اب کوئی پوری پوری گھر سمال دوں تو بس میں بس کر دیتی ہوں بس کس طرح نہ کر لیتی بس اللہ ہی کروا دیتا ہے تو یہاں پر ہو رہا ہے صبح کا ٹائم تو صبح میں نے ک کھایا تھا یہاں پر دلیا اور جو کا دلیا جو میں کھا رہی ہوں آج کل اچھا بڑا مسکہ ہوتا ہے ویسے تو پتہ نہیں آج کل کیا ہونے لگے ٹاؤنگوں میں اتنا درد ہونے لگے بہت زیادہ درد ہو رہتا ہے شاید آج کل تھک جاتی ہوں عادت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی تو آج کل کھانا بھی بنانا پڑتا ہے اور گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے بچوں کو بڑھانا بھی پڑتا ہے آئیشہ کو بھی توجہ دینے پڑتی کیونکہ وہ ابھی تک چھوٹی بچی بنی رہتی ہے اس کو بول بول کر ہی سب کچھ کروانا پڑتا ہے تو بس یہاں پر جمعہ تھا آج تو آپ سب کو جمعہ مبارک ہو بھائی کے کپڑی پریس کیے اپنے کپڑے پریس کیے اور بعد میں جو نمال بکرہ جو بھی ہوتا ہے اب میں شیئر تو نہیں کرتی ہر کوئی اپنے گھر میں پڑتا ہی ہے اب جیسے کر بھی دیں بری بات اچھی بات ہی ہوتی شیئر کرنا بھی لیکن بس میں اس میں تھوڑا وہ ابھی مطلب ہوں نہیں مطلب اس میں آپ کو کمفرٹیبل نہیں سم بس ابھی یہ سب شیئر کرنا ہاں میں کبھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دکھا دیتی ہوں لیکن زیادہ کمفرٹیبل آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو مطلب ویڈیو میں لینا ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ چیز آہستہ ہی آتی ہے اور ہر چیز آہستہ آہستہ ہی آتی ہے تو مجھے کوئی اتنا ٹائم تو ہوا نہیں ہے مطلب کرتے ہوئے تو اس لئے مجھے اتنا شاید کونفیڈنس نہیں ہے اس چیز کا اس کے ل آنے کے لیے یہاں پر ایک کپ میں نے اس کے لیے کوکم آئیل لیا ساتھ میں تھی تقریباً دین پیاس تھی بڑے سائز کے اس کو چوپ کر کے دالا کسی میں بلکل ایسے چوپ کیا ہوا تھا کہ فائنلی چوپ تو نہیں کیا ہوا تھا بس ایسے چوپ کیا ہوا تھا مطلب موٹا موٹا چوپ کیا ہوا تھا ساتھ میں میں نے اس میں دالا آدھا کپ دہی تھوڑا سے مکش کرنے کے بعد ساتھ میں دو ٹیبل سپون دالی کریم اب یہاں پر کٹیو مریش دالی میں نے تقریباً � ڈالا گرم مسائلہ پوڈر ون ٹی سپون تھنیا پوڈر دالا ون ٹی سپون چتنا ہلتی اس میں نہیں داریں گے نمک دالیں گے ٹھیک ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہلتی اس میں میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ مجھے وائٹ وائٹ سی بنانے تھی کیونکہ کٹیو مریش بھی ہلکی سی کرر ہوتا ہی ان میں بھی تو اس لیے میں نے ہلتی بلکل بھی یوز نہیں کیا ساتھ میں یہ ابلے ہوئے چنے ہیں اچھا یہ چھوٹا چنہ ہے جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے ٹیسٹ فل بہت ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا آپ لوگ ابھی نوٹ کریے گا جو چھوٹا چنہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہوتا ہے بڑے چنے سے زیادہ تو بس یہاں پر پانی دالنے کے بعد اس کو مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دوں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک پکاؤں گی تاکہ جو اس کا مسائلہ ہے وہ چنوں میں تھوڑا فلیور آجا اس کا بس اتنا پکاؤں گی ساتھ میں ابلے ہوا انڈے ہیں جو اس کے اوپر ہم لو دیکوریشن کرنی پڑتی ہے تو بس آپ لوگ بتائے گا کہ یہ ریسی بھی آپ کو کیسے لگی ٹرائے ضرور کریں گے بہت مددار بنے دیکھے ضرور رہے گا اور ساتھ میں ہری مرچے میں نے پر سے گارنش کر دی یہاں پر بیچ میں سے کٹ کر کے تو بس یہاں پر اس کے بعد کھانا تو خیر سے کھایا نہیں میں نے کیونکہ امی روٹی بناتی آپ کو بہتا روٹی بنانا نہیں آتی مجھے تو پھر امی کی اس تک سو رہی تھی پھر امی جب اٹھیں گی پھر روٹی بناتی بس یہ کیا ہمیں چھے بجے ہی بن گیا تھا تو اس لئے پھر میں نے پھر رکھی دیا پھر مجھے کوئی ضرورت تو تھی نہیں مطلب کیا کھانا بنانے کے بعد مجھے بھوک لگنے لگ گئی کیونکہ بھٹا دک گیا مجھے بھٹتا دکھنے کے بعد مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو پھر میں نے بھٹے کو بھونا اور چاہت میں کسی ہوئی مرچے نمک دال کر اس میں لیمن ڈالا آج کل لیمن اتنے برے آرہے ہاں پتہ نہیں شاید شاید اچھے آب ہی رہی ہوں کہ مصالے میں دل کر اس کو بھٹے بھی لگتے ہیں موہ پانی آگیا بھی بھی دیکھ تو بہت مزیدار تھے آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں کھائے میں سکتے کو میں کاما نہیں کافی نہیں کریں تو میں کچن میں میں کچھن میں آگئے تھی ہمیں پر ویڈیٹیبل سوپ بنانے ویڈیٹیبل ہارڈن سوپ بنانے اس کے لیے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے اندر دو دو مینے رہسن کے جمع کو کٹ کر سلائس کر لیا ساتھ میں تھی یہاں پر تھوڑی سی گاجر تھوڑی سی شملہ مرچ آدھی شملہ مرچ سے تھوڑی سی گاجر تھی کہ اس کا چوپٹ ہوا ہوتا اچھا جو گاجر تھی نا وہ فریزر ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے کٹ کیا بس یہاں پر پانی دالنے کے بعد کٹی ہوئے مرچ چلی سوس دالا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر دالا سرکہ دالا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ویننگر بھی دالا تھا تقریباً ڈون ٹیبل سپون جتنا ساتھ میں چکن پاورڈر دالا میں نے تقریباً بہت کم دالا تھا تکہ ہلکی سی ایک کچھ بھو آ جائے بلکل کم دالا تھا اگر آپ کے بس نورکا کیو کیوب ہونا تو وہ دال دے زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ چکن پاورڈر کا فلیور مجھے اتنا پسند نہیں بلکل تھوڑا بس اس دالنے سے نہ لگ رہا تھا کہ چکن سٹوک اس میں دالا ہوا ہے بس یہ سب کرنے کے بعد اس کے اندر دال دیا یہاں پر کارن فلور ٹو ٹیبل سپن کارن فلور کو پانی کے اندر ملا لیا اس کی سلدی سی بنانا کے بعد نہ میں نے اس کے اندر مکس کر لیا اب میں بھولی گئے اس میں انڈے بھی دالا تھا میں نے بڑے مدل سے نکالا اس کے بعد کہ میں بھولی گئی تھی کہ انڈے دالنا پھر بعد میں پھر میں نے واپس اس بال کو میں نے واپس کرنے ٹرانسفر کر لیا مجھے آدھا ہے انڈ بھولی گئے تو میں نے اس میں ڈالے ہی نہیں تھے تو آپ لوگ اس میں کارن ڈیکھ رہوں گے کیونکہ ہم کارن بہت زیادہ پسندے آئی شکر سے اس نے بولا بھائی زیادہ سے کارن ڈالنا اس کو بہت زیادہ ہی پسندے بھٹے اس کے بہت فیوریٹ ہیں تو ابلے ہوئے تو بہت زیادہ شک سے کھاتی ہے وہ تو بس یہاں پر ایک انڈہ کو پھیٹ لیا میں نے اور سو بن گیا بہت ہی انسٹین اور بہت مزیدار تھا پرائے ضرور کرے گا اور کومن سے پتانا نہیں بھولی گا تو و ایک مردوں میں آرکھیں اللہ حافظ